جائے شیرام بھگتو جائے شریف بالا جی مہاراج کیسے ہو آپ سب آشا کرتے ہیں کہ آپ سب جو ہیں سرکسیتیں سوستیں اور بابا کی اسیم کرپ آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے ایسی کامنا دل سے کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ہر روز ایک اچھے سے اچھی اور نئے سے نئے ویڈیو آپ تک لانے کی کوشش رہتی ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ اپیوگی ہونے والی ہے جن لوگوں کے اندر جو ہے بھوت پریت کرا کرائی یا کس اسی بھی طرح کی جو ہے اس طرح کی سسٹم ہے اس طرح کی جو ہے چیزیں ہیں تو ان کو کیا کیا لکشن جو ہے ہوتی ہیں اس کی لئے آج کی ویڈیو رہے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے چلیے سورو کرتے ہیں آج کی ویڈیو جائے شریرام جائے شریرام جائے شریبالا جی مہاراج مہندیپور کی پویتر کرپا آپ کے پریوار پر ایجیٹیج بنی رہے اور گھر میں شکشانتی رہے آج آپ سوم جان سکتے ہو کہ آپ کے گھر میں اگر کسی بھی ویختی کے اوپر کوئی بھوت پریت ہے یا کوئی کرا کرای ہے تو آپ سوم کیسے پہچانے مانو اس ویختی کے بارے میں کہ اس کے اوپر واقعے میں کوئی چیز ہے اور ہم جیسے کی آپ نے بہت سے بار دیکھا ہوگا کہ کہیں ویختی روگ گرست ہوتے ہیں لیکن ہم ادھک ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اس ویختی کو بیماری ہے اور بیماری کے قارن اس پکار کی جو کاروائی ہے وہ چل رہی ہے اور ہم بیماریوں کا اس کا علاج کرتے رہتے ہیں اور بیماری اس کی نہیں ہوتی اور ریپورٹ میں اس کا کچھ نہیں آتا تو ایسے ویختیوں کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پکار کا بھوت پریت کا لکشن ہوتا ہے لکشن کا بات میں آج آپ کو کچھ ایسے لکشن بتاؤں گا جو آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ کس ویختی کے اوپر مالو ہمیں اگر ایسا کام ہے تو یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں مالو ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی ایک جنرل کوئی بھی ویختی ہے یا کوئی پرسن ایسا ہے جو کبھی ایسے کاریہ نہیں کرتا تھا جو اچانک وہ کاریہ کرنے لگ گیا اس کا سواب تھا وہ اچانک چینج ہونے لگ گیا چینج ہونے کے سنبھاونہ جیسے کی اگدم جو ویختی بولتا ہی نہیں تھا بولتا ہی نہیں تھا اور اچانک ہی وہ ایسے ارو سواب کا ہو گیا کسی کی سنتا ہی نہیں ہے اور وہ گھر سے اگدم بار نکل جاتا ہے گھر میں اگر کوئی بھی آپ عدبد ارجہ کا کاریہ کرواتے ہو یا کوئی پوجہ پاتھ کا کاریہ کرواتے ہو یا کوئی بھکتی بھاپ کا کاریہ کرواتے ہو تو وہ آپ کے گھر کے اندر وہ رہنا نہیں چاہتا وہ اسی سمیہ اس میں بار نکلتا ہے اور اس کاریہ کو کرنے سے روکتا ہے ارچن ڈالتا ہے کہ آپ گھر میں اس پکار کا کاریہ نہ کریں اور وہ ایسے بولے گا کہ اس چکروں میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو کسی جس وقتی کے اوپر اس پکار کی جو کاریہ ہوتے ہیں وہ اس پکار کے ان کے سنکیت ہیں اور ان کے لکشن ہیں اچانک جیسے کہ کوئی لڑکی ہے یہ جو چیزیں ہیں ہمیں کس پکار سے لگ جاتی ہے جیسے کہ ہم چورائے سے ٹپرے ہیں یا کہیں سے کوئی ایسا کاریہ کر رہے ہیں کہ بندھن کے ہم زیادہ ہی مالو نکل گئے اور کسی چیوانوں کے پاس سے یا کوئی ایسی لکشاؤں سے جہاں پر اس پکار کے سنکیت ہے کافی سمیہ سے لمبے سمیہ سے کوئی گھر اگر بند پڑے ہیں وہ علاقے سے کوئی کم لوگ ٹپتے ہیں تو یہ اس علاقوں سے اگر آپ ٹپڑے ہو یا کئی کھلے میں شوچ کرنے سے اگر کئی ہم کھلے میں پشاب کرتی ہیں لیڈی جی تب بھی اس پکار کی جو جن ہے خبیج ہے یا اس پکار کی جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں لگنے کی سنبھاونہ بہت پرسینٹ کی ہوتی ہے تو یہ جو پھر وہ لگ جاتے ہیں تو اس وقتی کا جو سواب ہے اچانک کی وہ سواب جو ہے اس وقتی کا نہیں رہتا جیسے آپ کا لمبے سمیہ سے کسی وقتی کو دیکھ رہے ہو اور وہ دیکھ رہے ہو کہ یہ وقتی اس پکار کے سواب کا نہیں تھا لیکن دن پرتی دن اس کا سواب جو ہے پہلے سے الگ ہو گیا ہے جنرلی سواب تو ہمارے گراہوں کے نانسار بھی بدلتا رہتا ہے لیکن وہ جو سواب ہے وہ بلکل ہی الگ طریقے کا ہو گیا ہے کہ وہ مالو بیکتی ہے جیسے کہ گھر میں کبھی بھی نو نویج نہیں کھاتا تھا اچانک وہ کہنے لگ جائے کہ مجھے یہ چیز جو کا سیون کرنا ہے میرا من کر رہا ہے اور وہ حد سے زیادہ سیون کرنے لگ جائے جیسے کہ کئی وقتی مالو سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میرے کو پتا ہی نہیں لگا اچانک کیا ہوا ہم اس کو سمجھاتے ہیں اس کے شریر کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کر رہے تھے لیکن وہ اس کا دھماغ سنن ہو جاتا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی جو شکتی ہوتی ہے وہ چھن ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی شکتی اس کی کام نہیں کرتی اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ چیز غلط ہے لیکن غلط ہو کے بھی اس کو وہ چیز غلط نہیں لگتی تو وہ کہیں نہ کہیں سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اس سمیں اس کی شریر پر ایک پیشی کی طرقے سے کاریہ کر رہی ہوتی ہے اپنی منمانی چلا رہی ہوتی ہے شریر اس کا ہوتا ہے اچھا وہ پرن کر رہی ہوتی ہے تو اس کے شریر کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن جب بعد میں ہلکا سا اس کو ہوش آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے اب یہ جو سسٹم ہوتا ہے یہ آتماوں کی نسل کا ہوتا ہے کئیوں کو جیسے کی کئیوں کو پیشی رہتی ہے شریر پہ اچانکہ اس کے دیکھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک دم لال پنسہ آپ کو محسوس رہے گا اس کی بول میں چال ڈھال بھی بدل جائے گی اور بولنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا اس کا اس کا ریاکشن جو ہے گھر کے پرتی الگ ہو جائے گا اگر کی کوئی پہ جیسے کی کوئی گھر میں معلوم اپنے بچوں سے عدبود پریم کرتا ہے اچانکہ وہ ایک دم نفرت کا بیج گھر میں اتھپن ہو جائے جیسے کی نفرت کے بیبار وہ ایک دن کا سواب نہیں کنٹینو اگر اس پکار کا سواب ہو رہا ہے ایک دن تو اچانک بیشتی کا کبھی مور خراب ہو تو مور خراب ہو سکتا ہے اس کے جنرل اس کے دوارہ بھی اس کا سواب بدل رہا ہے لیکن جب اس کا سواب اچانک ہی بدل رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کے سواب میں ایسی چنچنگ کیوں آرہی ہے ایسا کیا ہے یہ کئی آتموں کا نسل نسل الگ ہوتی ہیں الگ لگ طریقے کی آتمائیں ہوتی ہیں الگ لگ طریقے کا چال ڈھال ہوتا ہے سمجھ گئے کچھ کرا کرائی کے بھی جو لکشن ہے میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر کسی ویختی کے اندر کرا کرائی کے لکشن ہے تو اس پکار سے ہوتے ہیں لیکن اب سامنے والا ویختی اس کو کنٹینو ریڈ کرے اس کی دن چلیہ کو ریڈ کرے کہ یہ کس پکار سے کاریہ کر رہا ہے تو اس کے سواب اب جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ پہلے ایسے نہیں تھے لیکن اچانک ان کے دماغ میں ڈپریشن ہے پھر وہ کہہ کرتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کی دوائی کھانے لگ جاتی ہیں لمبے سامنے سے وہ دوائی کھاری لیکن اثر کچھ نہیں ہو رہا ڈپریشن پھر بھی نہیں جا رہا دماغ سے ایسا کیا ہوا کہ وہ اچانک ہی ڈپریشن میں چلے گئے مالو پہلا ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈپریشن مالو کوئی جا کر وہ ڈوکٹروں کو علاج کروارے ہیں دوائی کھارے ہیں دوائی کے قارن اس کا شریر جو ہے اسی چیز کا ایب بھی ہو جاتا ہے دوائی کا لیکن ڈپریشن کیا ہے اور وہ سکراتمک ارجا والی جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا میں یہاں رہنا نہیں چاہتا ہاں میں یہاں رہنا نہیں چاہتی مالو آپ چلو یہاں سے مجھے گھوٹر ہو رہی ہے اچانک سی جی مچلاتا ہے جی مچلاتا ہے گبرات ہوتی ہے ادھر سے زیادہ پسینے چھوٹنے لگ جاتے ہیں الٹی آنے کا من رہتا ہے شریر پر وجن سا محسوس ہو جاتا ہے سیر کے شریر بھاری ہوتا ہے اب بہت سے لوگ ایسے جو جو وقتی ہیں کئیوں کا سیر پہ رہتا ہے مالو بجن رہتا ہے کندوں پہ بجن رہتا ہے تو یہ کئی آتموں کی الگ الگ پکار کی پرکیریا جو شریر پر ہوتی ہے اس اس طریقے کی پرکیریا جو ہے مومنٹ جو ہے بوڑی میں ہوتی رہتی ہے الگ الگ طریق ہوگی تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہو اب جیسے آپ کا بچہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ ماما میرے سر میں کنٹینو کافی لمبے سمجھ سے درد بنا ہوئے ہیں یا کوئی لڑکی ہے وہ ایسے کہہ رہی ہے ماما ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں رات کو سو رہی ہو کہ میرے پر دباہ بن رہا ہے اچانک ایسا لگتا ہے کہ میرے کو بیٹ سوپن آ رہے ہیں گل تطریقے کے وچار میں آتے ہیں سوپن آتے ہیں جو لڑکی ہے اپنی مام اپنی ماتا کو تو اس پرکار کے وچار وہ بتا دیتی ہیں کہ ایسا میرے کو لگ رہا ہے کہ جیسے کی اب کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے کی ان کا سونے کا زیادہ من کرتا ہے بس سوئے رہا ان کو ہم کہتے ہیں یہ تو آلسی ہے نیکن وہ بچہ پہلے ایسا نہیں تھا مالو اچانک اس کے ویوار کے اندر اس طرح کی جو چینجنگ دکھنے لگ جاتی ہے تو یہ آپ سوم بھی جان سکتے ہو آپ کے گھر کے اندر آپ سوم ریڈ کر سکتے ہو اپنے بچوں کو اپنے پریوار کے سدسے کو کہ وہ اس کے جو چال دھال میں جو ہے پریورتن کیسے آ گیا ہے وہ پریورتن جو آ رہا ہے کہیں نہ کہیں جو ارجہ شریر پر بنی ہوئی ہے وہ نیکڈی ونرجی کی جو ارجہ ہے ان کے ویچاروں کو ادھکتر بدلام میں لے کے جا رہی ہے تو وہ ویکتی جو اب کئی ویکتی ایسے ہوتے ہیں آستہ میں پرن وشواس کرتے ہیں اچانک کی وہ ویکتی ناستک ہو جاتا ہے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا اور اچانک اکرود کرتا رہے گا کافی لمبے سمیہ سے دارو پینے لگ جاتا ہے کنٹینو پیتا ہے آپ سوچتے ہو نورمل اس کو ہو کیا گیا یہ اور وہ اچانک اس کے سواب میں چینجنگ آ گئی ہے یہ آگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس کو اگنور مت کرنا یہ گھر میں آپ کو لکشن جو ہیں اس پکار کی بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ لکشن آپ سوہم بھی جان سکتے ہو سوہم بھی چیزوں کو پہچان سکتے ہو کہ آپ کے گھر کے اوپر کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ کوئی نیکٹیو نرجی لگی ہوئی ہے اس بچے کے ویچار بدل گئے اس کے میرے پتی کے ویچار بدل گئے اس کے یہ چیزیں ہو گئی اس کا سواب بدل گیا تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں دراصل میں جو جانکاری دیتا ہوں کہ جو پریکٹیکل ہمارے ساتھ جو لوگ جھوڑے ہوئے ہیں یا جو ہمارے پاس آتے ہیں جو بابا کی کرپا سے ان کے جات جو ریڈ ہے جو بیتری ہے تو وہ جو جانکاری ہے وہ میں اون کیمرہ آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ یہ سواب جب ہو رہا ہے لگاتار ہم اتنے سمیسے ملو اگر آپ کے ساتھ اچھا کوئی وقتی ایسا ہے کہ لگاتار بیمار ہو رہے ہیں ملو میادی بکھار ہے ریپورٹ میں کچھ نہیں رہا لیکن پھر بھی ہلک 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 بکھار بنا رہتا ہے شریر کے اندر شریر میں ٹوٹا وزن سا محسوس رہنا سر تانگوں کی پندلیوں میں درد رہنا لگاتاری ملو بکھار ہٹ نہیں رہا شریر میں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ایسا سواب بن رہا ہے شریر کا جیسے اکرنسی بنی رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے دوائی اگر اثر نہیں کر رہی دوائی کھاتے ہیں تھوڑی سمیں دس منٹ پندر میٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ یا تین چار گھنٹے آرام مل جائے گا نیکن اس کے بعد پھر بنا رہے ہیں کیوں ختم نہیں ہو رہا تو کئی جو ہے شریر میں کوئی ایسی ارجہ لگ گئی ہے ساتھ میں جو کہیں نہ کہیں آپ کے شریر کے اوپر لمبے سمیں سے بیماری کو اتھپن کر رہی ہے تو یہی میں نے کچھ لکشن بتائیں ہیں کہ جس وقتی کے ساتھ اب مالو کوئی ویپار کر رہے اور اب اچانا کہ اس کا ویپار بہت اچھے تکے سے چل رہا تھا تو اچانا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ارجہ لگ گئی تو اس کا دکان پہ بھی جانے کا من نہیں کر رہا گھر میں سونے کا من کر رہا یا پھر ڈرنگ یا دارو پینے کا من کر رہا ویپار کے پرتی دور جانے کا من کر رہا ویپار میں مالو تو اس لکشنوں کے گرست میں نہیں آ رہے کہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں بیترا تو اگر بیترا ہے تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو اور آپ کو بالا جی مہاراج سے جوڑنا چاہیے اسی سے ہی آپ کو میں بچاب کا راستہ آپ کو سمجھائیں گے کہ کس پکار سے آپ کو شریبالا جی مہاراج میں ان چیزوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو بھگتو جائے شریرام جائے شریبالا جی مہاراج کچھ لکشن میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ لکشن ویسے تو بہت طریقے کے الگ الگ پکار کی بھی لکشن ہوتے ہیں لیکن کچھ جنرلی لکشن آپ سویم جان سکتے ہو یہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کہیں نیگٹیو نرجی جو شریر پر لگی ہے یہ لکشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تو جائے شریرام جائے شریبالا جی مہاراج